اسلام علیکم نمستے سسریع کال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرکے ڈراما اور میں ہوں راشد حسین اور روزانہ کی طرح میں آج بھی آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اور امید یہی کرتا ہوں جتنے بھی میرے درشک ہیں جتنے بھی میرے ناظرین ہیں وہ سب خوش ہوں گے اور ان کی زندگی میں آسانیاں ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور مشکلات کم کریں تو اسی طرح سے معاملات چلتے رہتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں جناب بہت اچھا دن تھا بھارتی ٹیم میں آل اس ویل چل رہا ہے بھارتی بیٹنگ بھی بہترین پرفارمنس دے رہی ہے بھارتی بالنگ بھی بہترین ہیں اور فیلڈنگ میں بھی کچھ بہتری آئی ہے اور یہ بات ویرات الیون کے لیے کافی جو ہے خوشی کی بات ہوگی کہ بھارتی ٹیم تینوں فورمنٹ میں سب سے اچھا کھیل رہا ہے آج کے میچ میں اگر بات کرلوں تو سب سے اہم بات جو تھی وہ جناب ان کی بالنگ تھی بھارتی بالنگ ل رائنو لینڈ سے بالنگ کرائی بھمرا نے بہت بہترین بالنگ کرائی شامی نے اور پھر رویندر جڈیجہ نے جس طرح کی بالنگ کرائی ہے چھوٹا گراؤن بہت بڑا گراؤن نہیں ہے آکلینڈ کا گراؤن جو ہے بہت ایزی ہے رن بنتے ہیں اور عام طور پر بہت زیادہ رن بنتے ہیں لیکن ایک سو باتیس رن رسٹکٹ کر دیا ہوم ٹیم کو جو کہ یہاں پہ کھیلنے کی ماہر ہے لیکن ایسا لگ رہی نہیں رہا تھا کہ بھارت نیوزی لینڈ میں کھی کھیل رہا ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید نیوزی لینڈ بھارت میں آکے کھیل رہا ہے جس طرح کی پرفومنس تھی کافی مایوس کنتھی کین ویلیمسن کے لیے پریشانیاں بڑھ جانی چاہیے کیونکہ نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کو ہرانا عام طور پر اتنا آسان نہیں سمجھا جا رہا لیکن یہی ٹیم ہے جس نے پچھلے سال ابھی ایک سال پہلے بھارت کو ہرائیا تھا لیکن آج جو ہے ویراد کھولی کی قیقت میں آنے وال اگلے ٹیم کے سامنے بلکل بے بس نظر آ رہے ہیں بلکل ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ اگلے ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہے اور اس کے پاس بھی ایک نہیں کئی بہترین کھلاڑی موجود ہیں کین ویلیمسن ہیں گرانڈ ہوم ہیں روز ٹیلر کھیل رہے ہیں ایسی ٹیم ایک سو بتیس رنگ بنایا ہے بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے لیکن اگر بھارت کی بالنگ کو دیکھیں تو حیرت ختم ہو جاتی ہے جس طرح کی بالنگ رویندر جڑے ج جس طرح کی شامی نہیں کی جس طرح کی بھومرہ نہیں کی لائن اور لیندھ پہ بالنگ کر آ رہے ہیں اور سب سے اچھی بات یہی کہ لائن اور لیندھ انہوں نے رکھی رن نہیں بنانے دیئے اور جکڑ کے رکھ دیا ایک چھوٹے گراؤنڈ میں بہت بہترین کار کردگی اس کے بعد کیل راول کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے میں تو ویر پرسنلی ان کا فین ہوں اور جس طرح کی ان کے پاس شورٹ ہیں اور جس طرح کی ان کی کار کردگی ہے اب اگلا میچ ہیمیلٹن میں جانے والا ہے وہی ہیمیلٹن ج ہاں پہ بھارت پچھلے سال سیریز ہا رہا تھا اور فیصلہ کن میچ تھا لیکن اس دفعہ بھارت کی جو توقعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب میچ ہوگا چھوٹا گراؤنڈ ہے سائیڈ باؤنڈری بہت چھوٹی ہے وکٹ پہ جناب بیٹنگ کے لیے رن بے شمار ہیں تو بھارت کے لیے آسان ہے اور اس وقت اس طرح کی بھارت کی بالنگ پرفارمنس ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے نیوزیلینڈ کی پریشانیاں کافی بڑھ رہی ہیں کالن منرو جیسے کھلاڑی کھل پارے کین ویلیمسن چل کے نہیں دے رہے تو نیوزیلینڈ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں رویس ٹیلر کی پرفارمنس پہ بھی جو ہے پہلے میچ میں کافی اچھی تھی لیکن اس کے بعد ان کو بھی پکڑ لیا ہے بھارت کے بولر نے تو بھارت کے لیے تو آل اس ویل چل رہا لیکن نیوزیلینڈ کے لیے کچھ ویل نہیں چل رہا ہاں پاکستان کے لیے آل اس ویل ہو چکا اور پاکستان کی ٹیم جناب سیریز جیت چکی اور سیریز ہی نہیں جیتی ب بھی بھارت پاکستان کی کامیابی یقینی ہو چکی اور پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مدارہ کیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہی امید ہے کہ پہلی پوزیشن تو چلو پاکستان نے بچا لی لیکن اب آگے مسید سوچنا ہوگا ورلٹی ٹوئنٹی ہے آپ نے حفیظ اور شیپ کو واپس لیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی کارکردگی پی ایسیل میں کیسی رہتی ہے پی ایسیل کے بعد میرے خیال سے ٹیم میں ایک دو تبدیلیاں پھر ہوں گی ایک اوپن اوپنر کی آپ کو ضرورت ہے اور میرے خیال سے عابد علی یا کسی ایک اوپنر کو آپ لے کے آئیں گے احسن علی کو ابھی مزید آزمانی کی ضرورت ہے پی ایسیل ہوگی پھر ایم سی سی کی ٹیم آ رہی ہے اور امید یہی ہے کہ پھر جب ہالینڈ اور آئرلینڈ اور پھر انگلینڈ کا دورہ ہے والی ٹوئنٹی سے پہلے تو کافی جو ہے ٹیم میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں کافی کارکردگی میں اپتہ چڑھا ہوا سکتا ہے لیکن امید یہی کی جار یہ کہ پاکستانی ٹیم جو ہے ہر وہ امتحار میں پوری ہوگی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ گئی ہے سب سے اچھی بات یہی ہے پاکستان کے لیے وسیم خان نے جناب کلیر کر دیا ہے کہ بہتی ٹیم پاکستان آئے یا نہ آئے پاکستان جو ہے انٹرنیشنل کسی بھی ایونٹ کا بائیک آٹ نہیں کرے گا کل ان کی بات کو جو تھوڑا سا توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا اور خاص کر کے جو ہے افسوس طاق بات یہ تھی کہ تمام میڈیا میں تقریباً یہی باتیں کی چلی اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا لیکن ان کو بھی اپنی بات جو ہے ہمیشہ بلکل کلیر کٹ کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کلیر کٹ بات نہیں کریں گے تو یقیناً بات میں سے بات بن کے پھر وہ بات کا بتنگر بن جاتا ہے تو وسیم خان صاحب نے کلیر کر دیا ہے کہ بھارتی ٹیم چاہے پاکستان آئے یا نہ آئے لیکن پاکستان جو ہے نہ بھارت جا کے کھیلے گا کھیلنے کے لئے تیار ہے اگر ویزے کا پرابلم نہیں ہوتا اگر کو تو پاکستان کو بھارت میں جا کے کھیلنے میں کوئی اتراز نہیں ہے اور پاکستان آئیں ٹیم بالکل جا کے بھارت میں کھیلے گی بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آئی سی سی کا ایمنٹ کھیلے گی اور اس کو اس سلسلے میں کوئی اتراز نہیں تو میرے خیال سے اب بات کلیر ہو گئی ہے اور بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک اور جو ہے بات ہو رہی ہے اور امید ہے کہ پاکستان ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے بعد شاہد ایک چھوٹا ٹور کر سکتا ہے بھارت کا اگر ٹائم نہیں بچا لیکن بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ یہی چاہتا ہے کہ ایک چھوٹا ٹور ہو جائے اور اسی طرح ایشیا کپ کے معاملات بھی چل رہے ہیں اور ایشیا کپ کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن پاکستان ابھی تک یہی کہہ رہا ہے کہ وہ میزبانی کرے گا اور اگر میزبانی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر انڈین ٹیم پاکستان آتی تو یہ اور اچھی بات ہوگی تو آج کیلئے میرے خواہ سے اتنا ہی کافی ہے کل پھر ملیں گے اور کل پھر جیت کا جشن ہوگا خوشیہ ہوں گی اور امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کے بارے میں بھی کچھ اچھی خبر آنے والی ہے تو میرے ساتھ ٹیون رہیے بات کرتے رہیے دیکھتے رہیے کمنٹ ضرور کیا کیجئے لائک کی جا کر لیجئے شیئر کیجئے اور آپ کے کمنٹ سے مجھے کافی حوصلہ ملتا ہے تو کمنٹ ضرور کریں اس وقت تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے کل آپ کا شکریہ اسلام علیکم نمستے سسریہ کا موسیقی